اسرائیل کی بیروت پر بمباری اسرائیل کا حزبولہ ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی حملے میں حسن نصرولہ کی بیٹی زینب نصرولہ شہید ہو گئیں اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا حزبولہ یال ابنانی حکام نے تحال خبر کی تصدیق نہیں کی اسرائیل کا حزبولہ کے میزائل یونٹ کمانڈر کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں حزبولہ کے سربراہ حسن نصرولہ محفوظ رہے بیروت کے جنوبی ٹاؤن پر اسرائیلی بمباری میں چھے افراد شہید اکانوی زخمی ہو گئے اسرائیلی تیاروں نے البرش امارت پر دس میزائل دھاگے حزبولہ کے سنٹرل کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا غزہ میں اسرائیل کی صفاکت جاری اسرائیلی فوج کی پناہ حزین کیمپر سکول پر بمباری غزہ میں چوبیس کھنٹے میں انتالیس فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو چونتیس ہو گئے اسرائیل کی جانت سے بھیجی گئی اسی ناملوم لاشوں کی اجتماعی تدبیم کر دی گئی اسرائیل ایک بدماش ریاست ہے فلسطینی وزیراعصہ محمد مصطفیٰ کا اقوام متحدہ جنرل اسمری سے خطاب کہا کہ اسرائیل کو فلسطین اور لبنان میں جنگی جرائم کے لیے جواح دے ہونا شاہد لبنان اور فلسطین پر اسرائیل کی بہماری کا انتقام یمنی افاظ نے بہرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ کر دیا اراکی مزامتی فورسز نے بھی مقبوضہ علاقوں میں اہم حدف کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ترجمان یمنی فالس بریگیر جنرل یحیہ ساری کا کہنا ہے تازہ حملے میں تین امریکی ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا گیا یہ ڈسٹرائر اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی طرف بڑھ رہے تھے حملے کے لیے تیسر بیلسٹیک اور ونگ میزائل تاکے گئے غزہ میں خون ریزی پر خاموش نہیں رہا جا سکتا اسرائیل کو ظلم سے روکنا ہوگا وزیراعظم شہباب شریف نے فلسطینوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا غزہ میں فلسطینوں کی نسل کشی جاری ہے فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے یوئن قراردادوں پر عدم عمل درامت نے مشرق وستہ کو خطرات سے دوچار کر دیا وزیراعظم محمد شہباب شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ کے لندن میں تین سے چار دن قیام کریں گے وزیراعظم شہباب شریف نے جنرل اسمبلی کے اناسی میں اجلاس خطاب کا آغاز قرآن پاک کی آیت سے کیا وزیراعظم نے جنرل اسمبلی کے صدر کو انتخاب پر مبارک بات دی شہباب شریف نے انگریزی ناظم بھی پڑی خطاب کے اختتام پر کہا اللہ نے کمزوروں اور بے قصوں کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے تیہ ہوا تھا کشمیروں کو حق خدرادیت دیا جائے گا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلابردیاں جاری ہیں پاکستان کسی بھی بھارتی جاریت کا موت اور جواب دے گا وزیراعظم شہباب شریف نے بھارت کو خبردار کر دیا حقوق میں متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب نے کہا کہ بھارت کشمیر میں غیر مقامی لوگوں کو آباد کر رہا ہے بھارت کے جاریانہ آزائم خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے موسیقی پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشتگردی کا سامنا ہے افغارستان اپنی سرزمین پر موجود دہشتگردوں کا خاتمہ کرے پاکستان فتنہ الخوارس کا بھی کامیابی سے خاتمہ کرے گا وزیراعظم شہباب شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب اسلام و فوبیا کے بڑھتے واقعات کے خلاف فیصلہ کون اقدامات کا مطالبہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسند ایجنڈے کو خطرے کی گھنٹی کراد دیا حقوام عالم نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پر نسل کچھ نیتن یاہو کو سننے سے انکار کر دیا پاکستانی بفت کا اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کا بائیکار پاکستانی بفت کے جاتے ہی ترکی سمید دیگر ممالک نے بھی آئینہ دکھا دیا نیتن یاہو کے آتے ہی درجنوں سفارتکار جنرل اسمبلی ہال سے نکل گئے نیتن یاہو خالی کرسیوں سے خطاب میں جھوٹ بولتا رہا ویس بینک اور غزہ کو اسرائیل کا حصہ دکھایا اسرائیلی وزیراعظم نقشے دکھا کر مظلومیت کا جھوٹا رونا بھی روتا رہا آرمی جیف جنرل آسمونیر کا کراچی کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو فالس کی آپریشنل تیاریوں تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی جنرل آسمونیر نے انو ویسٹرائنڈس آئی ٹی پارک افتتح کیا وزیراعظم مراد علی شاہ اور سیول سوسائیٹی کے عمائدین کی تخریم میں شرکت آرمی چیف کی کراچی کی تاجر برادری سے بھی ملاقات معیشت کی بہتری میں تاجر برادری کے تعاون کو سراحاق کہا عمائیوسی پھیلانے والوں کو شکست ہوئی سب کو روشن مستقبل پر اعتماد ہونا چاہیے راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا احتجاز راولپنڈی پچیس اور اسلام آباد نو مقامات سے بن اسلام آباد آنے والے تمام راستے تین ٹیرز میں بند راستوں کو کنٹینرز، ڈمپرز، لوڈ ٹرک اور خاردار تاروں کی مدد سے بند کر دیا گیا راولپنڈی سے پچاس کلومیٹر دور مری گھوڑا گلی بند جڑوان شہروں میں دفعہ سو چوالیس ناپس سیڑک بندش کے باعث گاڑیاں فس گئی بولیس کے مطابق اسلام آباد ایکسپریس میں فیض آباد فلائی اوور ٹریفک کے لیے کھولا ہے راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے اتجاز کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات خیبر پختون خاصی آنے والی کافلوں کو روکنے کے لیے موٹر وے ایم بن اور جی ٹی روڈ کو مختلف مقامات پر رغاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا موٹر وے کو انٹرچینج اور کٹھی پہاڑی کے مقام پر کنٹینر لگا کر بند کیا گیا جی ٹی روڈ کو آٹک پل فقیر آباد کے قریب ٹول پلازا پر کنٹینر اور بڑی گاڑیوں کو کھڑا کر کے بند کیا گیا پولیس کی بھاری نفری تائینات جب بھی ملکی حالات بہتر ہوتے ہیں فتنہ پساث شروع کر دیا جاتا ہے وزیر اطلاق پنجاب عزمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہتی ہیں لاہور جلسے میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہنا میں پہاڑیاں بھی ہیں فتنہ پساث کا ماسٹر مائن جیل میں بیٹھا ہے جلسے کی نکامی کے بعد آج ان کا پساث کا پروگرام ہے سربراہ مسلم لگنون میان نواز شریف اور وزیل اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال نواز شریف نے کہا جاپان کے ساتھ بہترین تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پرازم ہے وزیل اعلیٰ پنجاب نے کہا پاکستان اور جاپان کا تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں جاپانی سفیر بولے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں شریف نے پاکستان کرکٹ بورٹ موسین اکبی کی زیر صدارت آہم اسٹاس آئی سو سی چیمپنز ٹوپی ٹورنمنٹ دوہزار پچیس کی تیاریوں کا جائزہ فیصلہ بات میں جاری بہریہ تاؤن چیمپنز کپ اور اسٹریڈیمز اگریڈیشن پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا موسین اکبی نے کہا کہ فیصلہ بات میں پی ایس ایل میچ کرانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے سٹریڈیمز کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے موسین سٹوڈنٹ تحریک بلوچستان کا صحبت پر میں آئینی ترامین کے حق میں پورم نے اتجاز طلبہ نے صحبت پر پریس کلب کے باہر آئینی عدالتوں کے حق میں اتجاز ریکارڈ کر آیا شرقہ نے آئینی ترامین اور آئینی عدالتوں کے حق میں ریکارز اٹھا رکھے تھے شرقہ کی شفاف اور یقصہ انصاف کی اپیل کراچی کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے شریف آباد پولیس مقابلے میں کرولا گینگ کا ایک ڈاکو حلاق دیگر ساتھی فرار ہو گئے ڈکیت گینگ نورت ناظم آباد میں واردات کر کے فرار ہو رہا تھا جہاں بعد میں پولیس مقابلے کے بعد ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ساتھی فرار گرفتار ملزم ندیم سے پسٹل برامر لاہور کے علاقے گجرپورا میں ڈاکو نے گجرہ والا سے دو تاجر بھائیوں کو لوٹ لیا ڈاکو ایک کروڑ بھائی لوٹ کر پرار ہو گئے پولیس نے متاثرہ تاجر کی مدیت میں مقدمہ دہش کر لیے شکرگڑ کا چہری میں مبینہ زیادتی کے ملزم کے پیشی ملزم پر مدعی پارٹی کے آٹھ سے زائد افراد کا تشدد حالت غیر ہونے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ملزم ٹرائیویٹ سکول میں پڑھاتا ہے ملک مختلف شہروں میں آج بھی بادوں کی گرج برس لاہور میں باطل برس پڑے پتوں کی ڈسکا نوشہرہ ورکا گردو نوا میں بھی بارش وزیر آباد حافظہ بات گجرہ والا شاہ کوٹ میں بھی اپنے رحمت برسا خاریا ننکانہ صاحب صاحبال اور دیگر علاقوں میں بارش سے موسم پشگوار ہو گیا مختلف شہروں میں بارش کے بعد پی ڈی ایم ای نے الارٹ جاری کر دیا آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر اصلاح میں مزید بارشوں کا امکان ترجمان کے مطابق بارشوں کا حالیہ سپیل یکم اکتوبر ترک جاہری رہنے کی توقع ہیٹی کے صدر کی اقوام متحدہ میں پانی پینے کی ویڈیو وائرل ہیٹی کے صدر نے جورنل اسمدی سے تقریباً تیس منٹ خطاب کیا پیاس لگنے پر ڈائرس پر اکھے جگ سے ہی پانی پھی لیا جگ سے پانی پینے پر کپڑوں پر پانی گر گیا کور کمانڈر کوئٹا کی بینرل اقوامی کراتے کومبینڈ چیمپئن شاہزے برند سے مراقع شاندار کامیابی حاصل کرنے پر حوصلہ افضائی کی کور کمانڈر کوئٹا نے کہا کہ شاہزے برند نے اپنی محنت لگن سے پاکستان کا نام روشن کی امریکی ریاست فلوریڈا سے کٹیگری فور کا طاقتور سمندری طوفان ہیلین ٹکرا گیا مختلف حادثات میں کیالیس افراد ہلاک فلوریڈا میں دو سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواوں کے باعث تباہی تقریبا نو لاکھ گھروں کو بجلی کی فراہمی معاقتل فلوریڈا کی اکسٹ کاؤنٹی سمیت جارجیا، الاباما، کیرولینہ اور وارجینہ میں انگامی حالت نافذ کر دی گئے ادھاکارہ مامرہ حسین نے زندگی کی 32 بہاریں دیکھ لی ادھاکارہ کو مدہوں کی جانب سے سالگیرہ مبارک کے پیدا با سالگیرہ مناتے تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئے اور مدھر اور ریشن جیسے آباس کا ترنم سوروں کا تاج محل لطا منگیش کر مدہ عظیم گلوکارہ کی سالگیرہ نہیں پھولے لطا کی پرسوز آباس کا سہر آج بھی دلوں کو محلیتا ہے موسیقی